افزرگل شہر افزرگل بھارت راج جیے اتر پردیس میں استید بجنو جلہ کا ایک شہر اور ایک نگر پلی کا بورڈ ہے یہ اتراخن راججے کی سیمہ پر استیدیں نکٹم شہر کالاگل شہر کوٹ دامپور جسپور اور کانشی پور ہیں ایتی ہنسی روح سے اس کو بیریٹس بھارت کا ایک شہر کا جاتا ہے اس کی ستھابنہ اٹھاری شتابدی کی مجیے میں نواب افزر علی خادوارک کی گئی تھی جنہوں نے اس ستھابن میں ایک کراہ بھی بنوائے تھا ساسکوں کے نام پر آباد ہوئے شہروں کی سوچی نیو تو کافی لمبی ہے لیکن بینوں جن پر نے اس جسا میں جو اتحار اچھا ہے فیر شاید کم ہی ہوگا یہاں پر تین سہر بھائیوں کے نام پر تین سہر آباد ہوئے یہ تینوں ہی نواب تھے ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد راج کرنے کی نوبت آئی تو تینوں نے ہی اپنے نام پر شہر بساڑا لے یہ تینوں قصبی دھامپور تیسل کے انتگر شہر کوٹ افزرگر تحت کالاگر نام سے آج بھی آباد ہیں ستھروی شتابدی کی انت تحت اٹھاری شتابدی کی شروعات کا دور تھے اسی دور میں افغان ساسکوں نے بینو جلے کی کئی ریاستوں پر آکنمن کے بعد چیت حاصل کی اسی سمیں افغان ساسک تتا چار سہی بھائیوں افزلخہ سیرخہ نظامخہ اور کالے کھانے دھامپور تیسل کے آس پاس کی چھوٹی ریاستوں میں اپنا ساسن شروع گیا انہیں آکنونوں کے بعد افغانستان کے روحستان سے جنپت میں آئے چار سہی بھائیوں افزلخہ سیرخہ نظامخہ تحت کالے کھانے افزرگر کی آس پاس کا علاقہ کب جا لیا افزلخہ نے اپنے نام پر شہر کا نام افزرگرہ کھا کالے کھانے کالاگر اور سیرخہ نے شہرکورٹ کو بسا کر راج کرنا شروع کر دیا افزلخہ نے املا وی نچنا ندے کے کنارے اپنے کلوں کو بنوایا ایسا کرنے کے پیچھے ان کی منصہ تھی کہ پرزہ کو پانی کی قلت نہ ہو افزلخہ کی جاست میں اسلام نگر موجہ مومین نگر موجہ تھی مہی قلعے کے پاس ہی بیگم اپنی داستوں کے ساتھ تہلتی تھی اس اس تھانگ کا نام بیگم سرائے پڑا یہاں کے اتحاس کے جاندوار بتاتے ہیں کہ افزرگر تتہ آس پاس کے علاقوں میں کئی اتحاسی امارتی تھی لیکن مرمت نے ہونے کی قارن دیمارتی دوست ہوئی